ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر حل تو موجود ہے اپنے حالات کا شاہ بات نیرمانی بہت شکریہ ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر حل تو موجود ہے اپنے حالات کا نبی نے کہا پھر جاؤ پانی لے او اُس اگر نہیں اتنی آسان بات نہیں ہے وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا وہاں پانی بھی ہے جی ممنون جی وہ میرے بچوں وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے مینڈ اور میرے الویک میرے بیٹا پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا مشکرا کر محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کرنا میری ذات کا میں ہوں ایسا حلی مجھ سے چھوٹا حلی میں ہوں میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا حلی خود محافظ ہے اللہ میری بات کا فرماتے ہیں میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے اور پھر آئی تو مرتضی ساتھ ہے پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گئے آئی سفر میں تو مشکل کچھ آئی ہے شاب آش شاب آش شاب آش ہزاروں سال جیو آشم جیو میرے بچوں سلامت رہو جی جیو سلامت رہو پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا اس سفر میں تو مشکل کچھ آ ساتھ ہے اب نبی آگے علی کے پاس فرماتے ہیں جن کا وسواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زدیہ علی شاب آش شاب آش شاب آش میرا بچڑا آخری ماتمی بولے ہائے دری سلام ہے میرے پترانوں جیو پہ فرماتے ہیں جن کا وسواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زدیہ علی بانٹ ان میں بکا ان کو پانی پلا ان پہ احسان کرتا بدیہ علی خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو ہے تجھی پہ رجل کی سندیہ علی آگئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں جب تلک تو کرے نا مدد آگئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں جب تلک تو کرے نا مددی علی قرآن دی قسم واجد جا پورے دہ پورا پندہ لگلے سال تک بول دا روے گل میڈی وڈی کی تیئے مگر ہیوں کی محمد فرماتے ہیں جا یہ علی پانی لے ہم مجھے دیکھ فرماتے ہیں جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دیں ان سے لڑکے بتا دے علی کون شاباش 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 کہ دے اندر علی حد اٹھا حائدری جیو میرے بچوں اللہ اکبر میرے اصحاب کو دو دکھائی نہ دیں ان سے لڑکے بتا دیں علی کتی پہنے صدقے ان سے لڑکے بتا دیں علی کون ہے چلے علی مسکر آ کر یہ سلمان کہنے لگا اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے ایسی امدہ لڑائی لڑے گا علی آج کونے کے بھی جن نکال آئے جیو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سنادے ماں دیں نہیں میں تیرے جین کٹ دے ساں آدھے نہیں سے بندین ہوں میں میاں تیرے جین کٹ ہوں پتہ لکھوئے نہ تیرا جیو ستا جیو پہ ایسی صدقے حسن جیو میرا بچہ حائدری ایسی امدہ لڑائی لڑے گا علی آج کونے کے بھی جن نکال آئیں گے قضا اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے مطمئن پرسکون با دھڑک با جنون اپنی ہری قضاء سے وہ قرار ہے علی کو دیکھا نہیں صرف انداز سنا در کے جنوں کا سردار کہنے لگا کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں موت کا رکس آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی آئے 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 حق جی مرشد جی وہ پہ ہے حق حق حیدری حق حق ختم موت کا رکس آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں پہنچے علی علی فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں مجھے کہتے ہیں کہہ رہے جلی عرش پر گیا میں مگ گئی نوکری راضی رفیہ دو ڈھائی منٹ میں ہور پڑنا راضی ہیں بھائی بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں بھاگنا وہ تو زلے جاکے آ پہ آتے بابوی تو اٹھا جانے کافی ہے میں کو زلے آکھا میں لگا جانا بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں مجھے کہتے ہیں کہرِ جلی عرش پر میری تلوار کاوار فننار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر ایک واقعہ پورا میں پڑ گیا آشوا خیدر یہ سفر اب ان لوگوں کو کرنا ہے مزمل شاہدی نے شیر سننا آتا ہے میری تلوار کاوار فننار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر علی فرماتے کہ انہیں بیٹھوں تو صدیان گزر جائیں گی میری جررت کی امثال ہیں اس قدر کبھی شامعہ احد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر کا در کبھی مرحب کا سار شاہ باش کبھی شامعہ احد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر کا در کبھی مرحب کا سار علی فرماتے میں اللہ کی اس کائنات کا اکیلا جنگ جو ہوں جب میں لڑنے پہ آ جاتا ہوں تو تلوار روک لیتا ہوں اس نے کہا کیا مطلب ہر کوئی لڑائی تیز کر دیتا ہے تو تلوار روک کیوں دیتا ہے علی فرماتے مجبوری ہے میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے سہرہ کے ہونٹوں پہ پانی پڑے روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنا روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا موسیقی بھر نہ خالق کو دنیا باستی ہے موسیقی بھر نہ خالق کو دنیا باستی ہے